اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کو پنجاب یونیورسٹی کے اقسامز کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں دراصل حکومت اور HEC کے دوران آپ لوگوں کے اقسامز کے اوپر کچھ امپورٹنڈ ڈسکشن چل رہی ہے اقسامز کے فیصلے کے لیے کہ آپ لوگوں کے اقسامز کی ایسی کیا پولیسی بنائی جائے کہ آپ سٹوڈنٹس کا سال بھی ضائع نہ ہو اور اقسامز بھی کلیر ہو جائیں جن سٹوڈنٹس کے اقسامز پوسپون کیے گئے تھے یعنی بی اے بی ای سی اسوسیٹ ڈگری ان آرٹ سائنس اور ایم اے ایم ای سی کے اقسامز ان سٹوڈنٹس کے مجھے میسیجز بھی ملے ہیں کہ اقسامز کا کیا فیصلہ ہوا ہے کب ہوں گے اور ساتھ میں سٹوڈنٹس کا سوال تھا کہ ہمارے اقسامز آن لائن ہوں گے یا پھر ٹریڈیشنل موڈ میں ریٹن اقسامز کنڈکٹ ہوں گے تو آپ کو میں مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں کیا ڈسکشن چل رہی ہے اور آپ لوگوں کے اقسامز کا کیا ہوگا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اپٹیٹس آسانی سے ملتی رہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے اقسامز کب سٹارٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک تو خبر چل رہی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے جو اقسامز ہیں وہ گیارہ جنوری سے سٹارٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ بلکل فیک نیوز ہے گیارہ جنوری کو پنجاب یونیورسٹی کے اقسام سٹارٹ ہونے کی خبر بلکل جھوٹی ہے اس طرح کا یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ابھی حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کے اقسامز کی پلاننگ کی جا رہی ہے ڈسکشن یہ چل رہی ہے کہ آپ لوگوں کے جو پارٹ ون کے اقسامز ہیں وہ اس بار کینسل کر دیے جائیں اور نیکسٹ یئر پارٹ ٹو کے ساتھ کمبائن لے لیے جائیں یعنی پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں کے کمبائن اقسامز دو ہزار اکیس میں مائی کے منت میں لے لیے جائیں اگر آپ لوگوں کو یہ ڈسیجن بیٹل لگ رہا ہے تو آپ لوگ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ اقسامز آن لائن ہوں گے یا پھر ٹریڈیشنل موڈ میں تو اس بارے میں یہی خبر آئی ہے کہ اس بار پنجاب یونیورسٹی آن لائن اقسامز نہیں لے گی کیونکہ پچھلی بار جب پنجاب یونیورسٹی نے آن لائن اقسامز لیے تھے تو اس میں سٹوڈنٹس کا اچھا خاصا نقصان ہوا تھا ایک تو بہت سے سٹوڈنٹس سہولت نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن اقسامز نہیں دے پائے اور دوسرا آن لائن اقسامز میں بہت سی پروبلمز پیدا ہوئیں ریزلٹ بناتے وقت بھی کافی ایررز آتے رہے جس وجہ سے سبی سٹوڈنٹس کا ریزلٹ بہت ہی برا آیا ریزلٹ برا آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب سٹوڈنٹس اپنا پیپر سمیٹ کرتے تھے تو اس میں بھی ایرر آ جاتا تھا لہٰذا اس بار ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی آن لائن اقسامز کنڈکٹ کرے پنجاب یونیورسٹی کے بی اے بی ای سی اے ڈی پی اور ایم اے ایم ای سی کے اقسامز کے لیے اب صرف دو اوپشنز باقی ہیں یا تو آپ لوگوں کے اقسامز کینسل ہوں گے اور نیکسٹ یئر میں کمبائن دونوں پارٹ کے اقسامز کنڈکٹ کیے جائیں گے یا پھر ٹریڈیشنل موڈ میں اقسامز لیے جائیں گے جس کا طریقے کار کچھ ایسا ہوگا کہ پہلے تو دو گروپس میں اقسامز کنڈکٹ کیے جاتے تھے یعنی مورننگ اور ایوننگ میں لیکن اب ایسا ہوگا کہ تین گروپس میں سٹوڈنٹس کو بلایا جائے گا تاکہ کم تعداد میں سٹوڈنٹس کو مکمل ایس اوپیز کو فالو کرواتے ہوئے ان کے اقسامز کنڈکٹ کر لیے جائیں تو اس طرح سے آپ لوگوں کے دو ہزار بیس کے اقسامز کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ دو ہزار اکس کے جو اقسامز اپریل اینڈ مئی سے سٹارٹ ہوتے تھے ان کا کیا ہوگا وہ کب اور کیسے لیے جائیں گے یعنی اتنے کم ٹائم میں اپریل تک کیسے نیکسٹ یئر کی تیاری سٹوڈنٹ کر پائیں گے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو اقسامز دو ہزار اکس کے ہیں وہ اپریل اینڈ مئی کی بجائے اکتوبر اینڈ نومبر دو ہزار اکس میں لے لیے جائیں گے تاکہ اتنے ٹائم میں سٹوڈنٹ کی اچھے سے تیاری ہو سکے اور اپنے سلیبس کو کم وقت میں کور کر سکیں مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر دو ہزار اکس کے اقسامز جنوری یا فروری دو ہزار اکس میں ہوتے ہیں تو پھر دو ہزار اکس کے اقسامز جو کہ مئی کے منت میں ہونے تھے وہ اقسامز اتنے کم عرصے میں لینا پوسیبل نہیں ہوگا اور نہ ہی سٹوڈنٹس اتنے کم عرصے میں اپنی نیکسٹ یئر کی تیاری کر سکیں گے اب یا تو آپ سٹوڈنٹس کے اقسامز جنوری یا فروری میں کنڈکٹ کیے جائیں گے جب سردی تھوڑی کم ہو جائے گی یا پھر آپ کے اقسامز کینسل کر کے دو ہزار اکس کے اقسامز کے ساتھ کمبائن لے لیے جائیں گے اس کے علاوہ آن لائن اقسامز کا تو آپ سوچیں ہی نہ اس کے اوپر جیسے ہی کوئی فائنل فیصلہ آتا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ